اسلام علیکم میرے عزیز حموطنوں میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیچل یوٹیوب چینل مسئلہ کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ سیلاب جو ہے یہ ہر پانچ سال دس سال بعد آتا ہے اور اتنی طویعی مچاتا ہے کہ ہماری زندگیاں اور جمع پونجی بہا کر لے جاتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اس ایک مسئلہ کو ہم سالو کیسے کر سکتے ہیں اس مسئلہ کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں مختلف حل میرے ذہن میں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے نقصان اٹھائیں یا فیدہ اٹھائیں اس سیلاب کی شکل میں جو پانی آتا ہے ہم اس پانی کو منصوبہ بندی کر کے ایک خاص طریقے سے اگر کام کریں تو اسی پانی کو ہم استعمال کر کے اپنے ملک میں اور خوشحالی لاسکتے ہیں اپنی عوام کو سستی انرجی مہیا کر سکتے ہیں فیکٹریوں کو مہیا کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ منصوبہ بندی نہ کریں اس بارے میں نہ سوچیں تو یہی پانی ہے اس کو ہم اگر آزاد چھوڑ دیں گے یہ تو یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور بن رہا ہے یعنی کہ ہمیں اب سوال یہ ہے کہ منصوبہ بندی کیسے کرنے ہوگی سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور یہ کون لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ انجینئرز جانتے ہیں سیویل انجینئرز ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کس طریقے سے ڈیم بنانے چاہیے میکینیکل انجینئرز ہمیں بتائے گا کہ ہم ان ڈیم سے یہ جو پانی کٹھا ہوگا اس سے کتنی انرجی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور الیکٹریکل انجینئرز ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ انرجی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے سینٹ موجود ہے جہاں پر ہم ان سیاستدانوں کی گفتگو سنتے رہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ان سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ پاکستان سے پچاس بہترین پروفیسرز انجینئرنگ کے بلا لیتے ہیں اور پچاس یا سو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اس لیے کیونکہ سٹوڈنٹ آؤٹ آف دی باکس ہمیں سلوشن دیتا ہے ان کو بلا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ کیسے حل کرنا چاہیے یہ ایک سٹیپ ہو گیا اب یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کہاں کہاں بند باندھنے چاہیے جیوگرافی کا پروفیسرز بھی ساتھ بلا لیں کیونکہ جیوگرافی والا جو ہے وہ ہمیں دوسرے وہ موسمیات والا بھی جیوگرافی کا پروفیسر ہمیں بتائے گا کہ کون سی جگہ بند کے لیے موضوع ہوگی سیویل والا بتائے گا کیسے ٹھیک ہو گیا تو جب یہ لوگ ہمیں یہ پورا منصوبہ بنا کر دے دیں گے تو اب اس منصوبے کے اندر بہت سا پیسہ لگنا ہے اب ہم کیا کریں گے ہمارے ملک کے اندر کئی لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں تو ایک پبلک این گورمنٹ کمپنی بنائی جا سکتی ہے ان کے ریلیشنشپ کے اندر ایک محکمہ بنایا جا سکتا ہے جو پبلک سے پیسے لے اور انویسٹ کرے اور بعد میں پبلک اس سے پرافٹ لے سکتی ہے یعنی کہ ہمارے جو فارجمپل لوگ ہیں زندگی میں ہم لوگ کماتے ہیں تو ان کو آپ ایک دے سکتے ہیں کہ پینشن کے لیے ایک بینیفیٹ انشورنس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی پینشن کی انشورنس کروائیں اور وہ جتنے پیسے ڈالیں گے اس حساب سے جب یہ کمپنی پرافٹ میں ہوگی تو وہ پرافٹ ان کی پینشن میں جمع ہوتا جائے گا تو یہ بلا سود قسم کا کام ہوگا اور اس میں ان لوگوں کو جو ابھی کام کر رہے ہیں ان کو بڑھاپے میں پیسے ملیں گے ان کی اس طریقے سے خوشحالی ہوگی اور جب یہ ڈیم بنیں گے ان کے اوپر اس طریقے سے اتنا کام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں کو مزدوری ملے گی بہت سے لوگوں کو جو مختلف کمپنیاں ہیں وہ مٹیریل پروائیڈ کریں گی گاڑی چلانے والا بھی ہوگا ٹرک چلانے والا بھی ہوگا ایک طریقے سے مختلف کاروبار زندگی جو ہیں وہ اس میں دھیر سارے انوال ہو جائیں گے دھیر سارے انجینئرز انوال ہو جائیں گے بہت سی جابز کریئٹ ہو جائیں گی یعنی کہ ایک بہت بڑی عوام کے بہت بڑے حصے کو آپ جابز کریئٹ کر کے اس طریقے سے دے دیں گے اور اس میں اس طریقے سے گورنمنٹ کا لگے گا بھی کچھ نہیں کیونکہ آپ نے جو پیسہ اٹھانا ہے وہ عوام سے اٹھانا ہے عوام اس میں پیسہ ڈالے گی فارمیل میں ایک جوب کرتا ہوں تو میں ہر مہینے اپنی تنخواہ سے جو ہے پانچ ہزار اس کمپنی میں ڈال دیتا ہوں ایسے کئی دوسرے لوگ ہیں جو ڈالیں گے اور پھر اس طریقے سے جب یہ سرکل چلے گا تو ملک میں خوشحالی آئے گی گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس بھی لے گا اب ایک ہزار روپیہ ایک شخص کے پاس ہو تو وہ ایک ہزار ہوتا ہے لیکن اگر وہ سو لوگوں کے اندر جو ہے وہ موو کر جائے تو وہ ایک لاکھ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے کئی طریقے یعنی کہ آپ اور پھر جب ان ڈیمز سے جو ہے انرجی پیدا ہوتی ہے وہ آپ اپنی انڈسٹری کو سستے دامو دے سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری مختلف انڈسٹری آپ پھل پھول سکتی ہیں چھوٹی انڈسٹری کو بڑی انڈسٹری کو تو یہ کئی لیولز کے اوپر اس سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے اب سوال یہ یعنی کہ ایک ہی سوال ہے کیا ہم یہ فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیا ہم اس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جو بات یعنی کہ پریشان کر رہی ہے یا جو میں سوچ نہیں پا رہا ہوں وہ یہ ہے کیا یہ عقل ہمارے مختلف نمہندے نہیں رکھتے یا تو پھر ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی یعنی کہ ان کو بھی تو فیدہ ہوگا اس میں ان کے اپنے رشتے دار مختلف ٹھیکے لے کے پیسہ بنا سکتے ہیں عوام بھی ان کے ساتھ خوش ہوگی ارے بھائی ملک خوشحال ہوگا تو آپ زیادہ بہتر بزنس کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دو نمبر طریقے سے پیسہ کمایا جائے یعنی کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے امیر ترین آدمی ہے ایلن مسک کو دیکھ لیں ٹیسلا والا دوسرا اس کو دیکھ لیں کیا نام ہے اس کا ایمازون والا جو ہے یا بل گیٹس کو دیکھ لیں یہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہے یعنی کہ ہمارے ملک میں سب لوگوں کا بھی اگر پیسہ دولت ہم سب کی اکٹھی کر لی جائے تو وہ بھی اتنی نہیں بنتی جتنی ان تین لوگوں کی بن جائے گی لیکن وہ کیا کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ بنا کے دنیا کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور پھر ہماری یہ انڈسٹرییاں پروڈکٹ بنا کے دنیا کو دے سکتی ہیں کئی دوسری جو ہے سنتیں فروغ پا سکتی ہیں تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا تو اس بارے میں یعنی کہ سوچنا چاہیے اگر ٹی وی پروگرامز میں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے گفتگو ہونی چاہیے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کم از کم بہت اٹھا سکتے ہیں اس موضوع کو میں اس کو اٹھا لیں تو یعنی کہ کوئی موضوع کوئی ایسی بات کریں جس سے پبلک کا لوگوں کا فائدہ ہو اگر آپ کو یہ میرا ویلاؤگ اچھا لگا ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے خوش رہیے خوش رکھئے خدا حافظ